بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ مجھے کسی بچی نے یہ لیکچر کا ریفرنس دیا تھا یہ ڈاکٹر ایرک بر کا لیکچر تھا تو اس کو ٹرانسٹیٹ کر دیں دوسرا میں ایک چیز آپ کو پھر کلیر کر دوں کہ ابھی اتنے زیادہ سوالات آ رہے ہیں کہ جواب دینا مشکل ہوتا جا رہا ہے اور اس میں ففٹی پرسنٹ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے لیکچر پورا سنا ہی نہیں ہوتا اور اس کا جواب اس لیکچر میں ہوتا ہے لہٰذا میری یہ گزہریش ہوگی کہ برائے مربانی لیکچر کو پورا سنیں پھر سوال کریں اگر آپ نے لیکچر نہیں سنا اور آپ نے تھم نیل کو دے کر سوال بھیجے تو مربانی کر کے سوال نہ بھیجیں آپ کی بہت مربانی دوسرا ایک چیز یاد رکھیں کہ میری پوری کوشش ہے کہ نیچرل قدرتی غزاؤں سے سارا علاج کیا جائے جہاں تک ممکن ہے ایٹی بائٹیک دوسری جنگ عظیم میں انہوں نے لکھوں جانے بچائیں پینسلین ایجاد ہو چکی تھی لیکن اس کے بعد جب سیونٹیز میں مارکیٹنگ شروع ہو گئی ڈرگ کمپنی کمرشلائز ہو گئی تو اس کا ریفیوز غلط استعمال بہت زیادہ ہو گیا ہماری سٹریٹ لیول پہ ہمارے چھوٹے شہروں میں پنساری کے دکان سے بھی انٹی بائٹیک مل جائیں گے آپ کو پینکرل بھی مل جائیں گے اس سے اس کا ریزیسٹنس ڈیولپ ہو گیا اس کے سائیڈ ایفیکٹ آنے شروع ہو گئے حالانکہ ساری پہلی دوائی جو تھی وہ بھی پلانٹ سے جڑی بوٹیوں سے بنی تھی پہلی میڈیسن لیکن وقت کے ساتھ جب اجازات بڑھ گئی تو انہوں نے اسی جڑی بوٹیوں کی بجائے کیمیکل سے بنانی شروع کر دی تو ابھی نائنٹی فائی پرسنٹ دوائیاں کیمیکل سے بن رہی ہیں یہ انٹی بائٹیک بھی سارے سنثیٹک ہیں لہٰذا ان کے نقصانات بہت زیادہ ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ اس سے ٹھیک ہو جائے میں جیسے پہلے بھی بتا چکا ہوں لیکچر نائنٹی سیون میں کہ نیچر پین کلر اور استما کے لیے لیکچر وان فور نائن ان کو آپ سن لیں باقی بھی تقیبا ہول پلانٹ فور ڈائیٹ شوگر پرپیسٹر کے علاج کے لیے بھی ہم کیٹو ڈائیٹ یا لوگ کاربوڈائٹ کہہ رہے ہیں وہ بھی نیچرل ڈائیٹ ہی ہے یہی سمجھ لیں انٹی بائٹیک کہتے ہیں جو صرف بیکٹیریا کو مارے اور انٹی مائکروبیل جو کہ فنگس پیراسائٹ اور بیکٹیریا دیکھیں سینٹر میں وائرس ہے رائٹ سائٹ پہ یہ کیڑے جو پیڑ میں ہوتے ہیں پیراسائٹ اور لیفٹ پہ بیکٹیریا ہے تو انٹی مائکروبیل ان تینوں کو مارتا ہے یہ جو مشروب ہے یہ انٹی مائکروبیل ہے صرف بیکٹیریا نہیں یہ فنگس اور پیراسائٹ کو بھی مارے گا وائرس کو بھی مارے گا تو نیچرل انٹیوبارٹک جو ہے اس کے سائٹ فیکٹ نہیں ہوتے دوسرا جو انٹیوبارٹک ہے جیسے میں آپ کو بتاتا آ رہا ہوں کہ ہمارے جو پیٹ میں جرسی میں ان کا رول بہت زیادہ ہے ہمارے ایمیون سسٹم میں مدافعاتی نظام کو مضبوط کرنے میں جو کے بیماریوں سے لڑتا ہے تو یہ انٹیوبارٹک ان بیکٹیریا کو مار دیتے ہیں اس لیے اس کے سائٹ فیکٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو لہٰذا یہ نیشن انٹیوبارٹک میں یہ سائٹ فیکٹ نہیں ہے دوسرا جو سٹریس لو ہوگا اسے ایمیون بھی بوس ہوگی یہ سٹریس بھی لو کرتا ہے کٹسول جب بڑھتا ہے جب آپ سٹریس میں آتے ہیں تو ایمیون سسٹم ڈپریس ہو جاتا ہے اس لیے سٹریس مارڈرن دور میں سب سے بڑا فیکٹر ہے تمام بیماریوں کا دوسرا سورج کے بارے میں آپ آ رہا ہے کہ آدھا سے گھنٹا اگر آپ کپڑوں کے ساتھ بھی رہیں سورج میں تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے بہت فرق پڑتا ہے کٹسول لو ہوتا ہے دوسرا یہ اوور ریکشن ویٹیمن ڈی جو ہے یہ اس اوور ریکشن کو بھی روک کا رول بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے آئے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا فرمولا کیا ہے آپ نے اس میں گارلک پندرہ لسن کی توریاں لے لینی ہے تھوم کی ایک پورا لیمن لے لینا ہے جنجر پچاس گرام ادرک لے لینا ہے علیوائل یا کوکونٹ آئل تھرٹی میلی ایمیل لے لینا ہے یہ تقیباً دو سے تین چمچے بنتے ہیں اور ایپل سیڈر وینیگر نوے ایمیل یہ آدھا کپ بنے گا اور سب سے امپارٹڈ ہے منوکا ہنی یہ فورٹی ایمیل لے لینا یہ ذرا مہنگا ہے یہاں کم ملتا ہے یہ منوکا ہنی جو ہے یہ سپیشل ہنی ہے یہ ایک منوکا پلانٹ ہے فلاور ہے اس سے ہوتا ہے اور موسٹلی یہ نیوزی لینڈ اور اسٹیلیا کے جنگلات میں ہوتا ہے وہاں سے آتا ہے اس کی انٹی اکسیڈر پرابٹی بہت زیادہ ہے پوری دنیا میں اور انٹی انفرمیٹری فیکٹ بہت زیادہ ہے اس کے اور اس کے علاوے سے بیٹر من منرز فور ٹو فائیو ٹرام زیادہ ہوتے ہیں عام شہد کے مقابل میں تو اس لیے اس کا بہت زیادہ ایفیکٹ ہے یہ نہ ملے کوشش کریں نہ ملے تو پھر آپ دیسی ہنی یوز کریں دیسی ہنی کی پہچان یہ ہے کہ ڈائریکٹ چھتے سے نکال کے اس کو یوز کریں جو بوٹلوں میں پا رہے ہیں اس میں وہ گرم کرتے ہیں ہیٹ کرتے ہیں اس سے وہ کافی چیزیں اس کی مر جاتی ہیں تو منوکا ہنی بہت مشہور ہے یہ مل جائے تو ٹھیک ہے نہ ملے تو دیسی ہنی آپ نے استعمال کر لینا ہے اور ان سب کو لے کے گرینڈر میں ڈال کے آپ نے ان کو گرینڈ کر لینا ہے دو تین چار منٹ کے لیے اور اس کے بعد پانی ڈال کے اس کو پانچ سو ایمل تک بنا لینا ہے پھر اس کو گلاس کی بٹل میں ڈالنا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے جتنی میں دوائیں اب چیزیں بتا رہا ہوں یہ آپ نے گلاس بٹل آتی ہیں سپیشل وہ لے کر رکھیں اور پینے کے لیے یہ سٹرا والی بٹل آتی ہے یہ عام مل جائے گی اب بڑے سٹوروں پہ آپ کو اور سستی بھی ہے اس میں یوز کریں پلاسٹک میں اور دوسری چیزوں میں بلکل یوز نہ کریں یا گلاس یوز کریں یا سٹینلس ٹیز یوز کریں یہ سرپ بند بند کر کے آپ اس کو فریج میں رکھ دینا ہے اور جب ضرورت پڑے کھانے کے لیے تو اس کو پچاس ہمیل لے کے پانی کے گلاس میں ڈال کے تین سے چار دفعہ دن میں پینا ہے اور چھوٹے بچوں کے لیے بیس ہمیل دو چمچے لے کے آدھا گلاس پانی ڈال لیں چائے میں ڈال لیں کس چیز میں گرم پانی بون برات میں ڈال کے اس کو تین سے چار دفعہ دن میں پلائیں تو یہ اس کا نقصہ ہے اس کا سیڈ فیکٹ نہیں ہے بہت ز زیادہ اس کا فیدہ ہے اور یہ لیکچر ہے ریفرنس ڈیکٹر برگ کا جس سے میں نے اس کو ٹرانسٹڈٹ کیا ہے اچھا جی اللہ حافظ